تاتلوں کی حکومت نہیں ہے اب انصاف دلانے والوں کی حکومت ہے پری پول رگنگ تھی جس کا مقصد نواز شریف صاحب کو انتقابی میدان سے باہر نکال کر عمران خان کی جانی کامیابی کے لیے راہموار کرنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آسمان چودری آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی آج کے بڑے اور اہم فیصلے کے حوالے سے اسلامباد ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف مریم نواز کیپٹن سفدر کی سزائیں موطل کر دی ہیں جو نیاب عدالتوں سے ان کو سزائیں دی گئی تھی اور اس کیس کے بعد بہت سارے تفسرے تجزیعے سامنے آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ کیس سیاسی بنیادوں پر بنائے تھے سیاسی فیصلے تھے اور نون لیگ کا یہ بھی یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام تر جو کوششیں تھی کاوشیں تھی پری پول رگنگ تھی اور عمران خان کو جتوانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا کیس کا فیصلہ تو آ گیا اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا لیکن نیاب نے دوسری جانب سپریم کورٹ میں اپیر بھی اس فیصلے کے خلاف دائر کر دیا آج جو ججمنٹ سامنے آئی ہے عدالت کے جو ریمارکس تھے اور نیاب پروسیکیوٹر سے مختلف باتوں پر جب استفسار کیا بڑی دلچسپ چیزیں اس میں سامنے آئیں جو میں نے ججمنٹ جو آج کے ریمارکس دیکھے اس میں ایک عدالت جب استفسار کر رہی تھی نیاب پروسیکیوٹر سے کہ مریم نے بل فرض اگر مریم نے کاغذات کو جالی دستاویزات جمع کرائی ہیں تو پھر ذرائع آمدن کیسے آپ ان کو زیادہ سزا دے سکتے ہیں تو جس پہ نیاب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ آپ بار بار مجھ سے یہ سوال نہ کریں ادھر سے بھی کوئی سوال پوچھیں جس پر موزے جج سائبان کا یہ کہنا تھا کہ سوال بھی آپ کے ہیں تو دلائل آپ دے رہے ہیں تو سوال آپ سے ہوگا تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیاب پروسیکیوٹر کی تیاری خاصی کم تھی پروسیکیوشن ویگ تھی اس فیصلے پر بھی نظر ڈالیں گے سیاسی محرکات کیا ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی کچھ نیوز پائنٹ نواز شریف مریم نواز رہائی کیا سیاسی منظر نامہ بدلنے جا رہا ہے وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب کیا توقعات پر پورا اتر سکا عمران خان کو پہلے ہی دورے میں بھیگ نہیں مانگنی چاہیے خرشی شاہ کا وزیراعظم کے دورے پر رد عمر بیرون ملک پاکستانیوں کی ستائیس سو جائدادوں کا سراغ لگا لیا گیا ایف آئی اے کا عدالت میں انکشار سانیہ موڈل ٹاؤن کیس تحر القادری نے وزیراعظم سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ناظرین اسی پر مزید بات کریں گے سب سے پہلے کچھ فیصلے کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے معزز مہمانوں کو ویلکم کہتے ہیں اسلامباد میں ہمارے ساتھ تشریف کرتے ہیں جناب ڈاکٹر رامش کمار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آپ کو ویلکم کہتے ہیں رومینہ خوشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رکن قومی اسمبلی ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے آج خاصی خوش آپ دکھائی دے رہی ہے آپ کو مبارک بھی اس فیصلے پہ اور سینیٹر بہرامان خان تنگی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینے رہانمائے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں بیریسٹر مسرو شاہ صاحب سینہ قانوندان ہیں آپ سے پوچھیں گے آج قانونی اور آئینی رائے آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھنے ہیں بیریسٹر صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں بیریسٹر صاحب یہ بتائیے گا آج کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھنے ہیں ایک یہ تنقید کی جاری ہے پروسیکیوشن ویک تھی جو نیپ پروسیکیوٹر تھے شاید وہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے دلائل ٹھیک طرح سے مکمل کرنے میں اور عدالت کہہ رہی ہے مفروضوں کی بنیاد پر کسی کو کیسے سزا دے سکتے ہیں دیکھیں یہ آرگومنٹ کرنا کہ نیپ کی پروسیکیوشن ویک تھی ٹھیک ہے بالکل کورٹ میں جو نظر آ رہا تھا وہ سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے تھے لیکن یہی بیعث تھی یہی ایویڈنس تھی یہی آرگومنٹس تھے جو کہ انہوں نے ٹرائل کورٹ میں اکاؤنٹی بریٹی کورٹ میں دیئے اور ادھر کورٹ نے کنوٹ کر دیا اب یہی بیعث ہے یہی تیاری ہے جو انہوں نے ہائی کورٹ میں کی ہائی کورٹ میں وہ چیز اپریشیٹ نہیں کی گئے اور اس میں جو ایک ایمپورٹنٹ انسر ابھی کچھ اور چینل پر بھی بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نونلی کو خوشیاں نہیں ماننی چاہیے یہ تو صرف ایک ٹیمپوری ریلیف ہے اصل جو فیصلہ ہے اپیلوں کا وہ تو ہونا باقی ہے لیکن اس میں دیکھیں یہ کیس ایک میں قانون کے طالبیم کی ایسے سے اس کو بڑا ایک یہ پیکولر کیس ہے اس کو بڑا انٹرسٹنگ لی ابزورف کر رہا ہوں کہ یہ اس کیس میں ایک انٹرم اپلیکیشن جو کہ سسپنشن آف سینٹنس کی ہے سزا کی موتلی وہ کورٹ نے بڑی ڈیٹیل میں سنی ہے کیونکہ نورملی اگر آپ نے اسے سزا موتل کرنی ہے اور اس کا لوجک ہوتا ہے کہ جب تک کہ اپیل سنی جائے گی تب تک کہت ختم ہو جائے گی اس کے گزار لے گا بڑے سرسری سی بحث ہوتی ہے تو اس کو بہت ڈیٹیل میں بہت نہیں میرا تو خیال ہے اتنی دیر میں شاید پوری اپیل بھی آرگی ہو سکتی تھی اور عدالت نے مجھے یاد ہے اس پر جرمانہ بھی بیس ہزار کے قریب کیا ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے وہ جب سپریم کورٹ میں اپنی کشن لکھے گئے تھے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب اتنی ڈیپت میں کورٹ نے اس کو انیلائز کیا کیس کو اور اس کے بعد میرٹ کی اوپر ٹھیک ہے دیکھیں یہ کوئی ہارٹشپ کا کیس نہیں آرگیو کیا گیا نواز شریف کی طرف سے کہ میرے کوئی ذاتی مجبوریاں ہیں میں کوئی ایسی بات نہیں میرٹ کی اوپر بات کی گئی کہ نیپ کا کیس بہت کمزور ہے اس کے بعد کوٹ نے سزا محتل کر دی تو مجھے تو اس کے جو الٹیمیٹ اپیل ہے اس پر بڑے پوزیٹیو اثرات نظر آرہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوٹ الٹیمیٹلی ان کو بری بھی کر دے بری کر دے آپ کو لگ رہا ہے بری کر سکتے ہیں ڈاکٹر آمیش تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں آج پہ نون لیکس پہ صحیح کہہ رہی ہے کہ سیاسی کیس تھے اور سیاسی کیسز میں اس طرح کے فیصلے آتے ہیں اور جان بوچ کے ان کو پھنسایا گیا تھا دیکھیں ایک جگہ پہ میں صحیح کہوں گا ایک جگہ پہ میں غلط کہوں گا بات سمپل میں یہ ہے کہ کیسز کو سیاسی کیس کہنا یہ غلط ہے اور یا یہ کہنا کہ جیسے آپ نے بھی تھوڑا انٹروم ہے زل زبان آپ کی بھی سلپ ہو گئی تو آپ نے کہا کہ بھئی سزا دلوائی گئی آچھا ٹھیک ہے نہیں میں دلوائی نہیں گئی کیونکہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی زبان زدہ عام ہے کہ جو فیصلے آرے ہیں سمپل میں بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پنامہ کا ایشو آیا پروسیکیوشن نے عدالت سے دلوائی جمکری عدالت میں کہتی پنامہ کا ایک انٹرنیشنلی ایشو آیا اپنا انٹرنیشنلی ایشو آنے کے بعد جو بھی پروسیڈنگ ہوئی میں سمجھتا ہوں قانون اپنا راستہ خود بناتا گیا جی آئی ٹی بنی اور جی آئی ٹی کے بعد جو ہے وہ بھی نہیں ہوا ایڈ صاحب عدالت میں گیا پھر بھی جی آئی ٹی نے سزا نہیں دی پھر بھی ایڈ صاحب عدالت کی طرف ریفرنس گیا جو ایک قانون کا طریقی کار تھا آج اگر عدالت نے ٹیمپریری سزا محتل کی یہ بھی قانون کا راستہ ہے یہ سپریم کورڈ میں جا رہے ہیں اس اپیل اس کو لے کے نیب جا رہی ہے وہ بھی قانونی راستہ ہے اس کی سزا کو مکمل طور پر ہائی کورڈ آگے چل کے ختم کرتی ہے یا ایسی فیصلے کو سپریم کورڈ فیلال جو ہے وہ جو انڈو کر دیتی ہے تو یہ ساری چیزیں قانون میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یہ جو اسپیکولیشن آجتی ہے چاہے مخالفین کی طرف سے چاہے جو ہے وہ پی ایم ایلین کی طرف سے یہ چیزیں غلط ہیں آپ کورڈ کے لیے آپ قانون کے لیے جیسے مصرور شاہ صاحب نے بات کی بہت اچھے طریقے سے بات کی کہ میں اس کو میں دیکھ رہا ہوں سمجھ رہا ہوں مگر ہمیں کوئی آج یہاں پہ اگر سزائی ہمیں یہ کبھی بھی کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ ہمیں کوئی ادارے سبا دلوا ہے یا آج اگر جج ساہبان نے ریلیف دیا تو ہماری طرف سے بھی کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ جج ساہبان نے جو ہے یہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں رول آف لاغ کے تحت قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے قانون اپنا راستہ اپنا راستہ آپ کیا رہے ہیں خود بناتا ہے اور یہ انساڈت بھی اس چیز کی بنے کرتا ہے اور مذہبی کتاب بھی ان چیزوں کا رمینہ آپ کو جو فیصلہ آیا کیونکہ کچھ فیصلے آیا جن پر آپ بہت انقید کرتے ہیں آج کے فیصلے کو اپریشیئٹ بھی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کیا لگے عدالتیں آزاد ہیں کسی کے انڈر تو کام نہیں کر رہی جو آپ لوگوں کا شکوا تھا کہ فیصلے ایسے آتے ہیں لکھوائے جاتے ہیں یا زبردستی آپ کو سزائیں دلوائی جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ عظمہ صاحب عدالت کے اس فیصلے کی اور عدالتوں کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی تو یہاں پہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عدالت انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے اگر مسلم لیگ نون کی برخصوص بات کی جائے تو from the day one ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا جس طرح سے بھی ہوا تمام جو قائدے قوانین ہیں ان کو ہم لوگوں نے رسپیکٹ بھی کیا چاہے ہم ان فیصلوں سے اگری کرتے تھے یا ڈسگری کرتے تھے لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ سیاسی فیصلے آپ نے یہ کہا اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے پوری proper ہسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ میرا خیال میں میرے ساتھ بہرمان بھائی وہ بھی اس چیز پہ اگری کریں گے شاید رمیش صاحب نہ کر سکے لیکن ہم یہ کیسے کہ سکتے پوری ہسٹری ہے کہ بہت ساری چیزیں سیاسی جو ہیں وہ ایشوز بنتے ہیں ہوتا ہے لیکن ہاں ہم لوگ نے ہر فیصلے کے ساتھ ڈسگری ضرور کیا یا اگری کیا لیکن ہم نے اس کے لیے واپس انہی اداروں کو دوبارہ ان کے پاس جانے کی کوشش کیا لیکن پہلے ہم نے دیکھا پہنامہ کے بعد بیرمن صاحب مسکرار ہیں آپ جو بات کر رہی ہیں کہ بہت زیادہ تنقید ہوئی عدالتوں پر اور کیا اب لوگ کہہ رہے ہیں خوشی نہ منائے کیونکہ اپیل سپریم کورٹ میں چلی گیا تو کیا وہاں سے ریلیف نہیں ملے گا آپ کو لگ رہا ہے کچھ ایسا بیرمن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کی فیصلوں کو ماننا ہم سب کی ذمہ داری بھی ہیں اور ماننا بھی چاہیے اس لیے کہ اگر آج پی ٹی آئی والے لوگ یہ پیس بک پہ سوشل میڈیا پہ اور ٹاک شوز پہ بتاتے ہیں کہ یہ پونٹ ٹائم بینگ خوشی ہے اس کو نہ منائیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے آج کا جو فیصلہ دیا یہ بھی پاکستان کے عدالت نہیں دیا ہے اور عدالت کے فیصلوں کو ہمیں ماننا چاہیے چاہیے وہ وقتی طور پہ ہو یا مستقل ہو لیکن اگر ہم ڈیموکریٹک سسٹم پہ اگر ہم ڈیموکریٹک پروسس پہ اگر ہم انسٹیوشنز کے فیصلوں پہ بلیو کرتے ہیں تو ہمیں اس فیصلے کو ماننا چاہیے دیکن یہ جو بات کر رہے ہیں آج بھی نون لیگ بلے کہہ رہے ہیں یہ ایک سیاسی کیسز کے فیصلے اس طرح سے آئے اور ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کو جتوانے کے لیے سب کچھ کیا گیا یہ پری پول رگنگ تھی آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں میں سینیٹر سینیٹ فلور پہ بھی ہم بار بار الیکشن سے پہلے یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن پہلے تو ہم الیکشن کر کے یہ کہتے کہ بھائی پلانی الیکشن میں داندلی ہو گئی لیکن کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی لیڈرشپ پارٹیز عوام آنے والے الیکشن کے بارے میں یہ کہتے کہ آئینے والے الیکشن کسی کے لیے ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ایک داندلی بلکہ ایک جالی منڈیٹ کے ساتھ عمران صاحب کو پی ام بنایا اور آج نتیجہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کی بائیس کروڑ عوام بھی دے رہے ہیں کہ تیس دنوں میں از ایک پرائم منسٹر اس اس نے کتنی یوٹرن لی میں سمجھتا ہوں کہ آج عوام دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں کل جو میں نے منی بجٹ پیش کیا گیا ہے عوام کو پتہ چلا کہ کس کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو یہ جالی منڈیٹ رہا آپ کا وہ جو بات کر رہے ہیں یہ نون لیگ بھی آج یہ بات کر رہی ہے بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کے اندر میں دوہزار دو سے سترہ سال مجھے بھی اس چیز میں ہو گئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی الیکشن جیت کراتا ہے تو بھی کہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کیا گیا اس کو لے گیا یہ ایک مرتبہ نہیں جب میاں صاحب آئے تب بھی تیس چالیس لوگ جس طریقے سے انڈیپینڈلی جوائن کیا اور یا پہلے پیپلز پارٹی جس طریقے سے حکومت اتحادیوں کے ساتھ بنائی یا اس سے پہلے چودری شجات آیا ان چاروں حکومتوں کو میں نے آفظر کیا میں خود ان کا حسارہ تو یہ ایک مگر میں سمجھتا ہوں وہ وقت چینج ہو چکا ہے چوتی ہے وہ اتنی بات کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اب آگے نکلنا چاہیے ہمیں اب آگے نکلنا چاہیے ہمیں اگر سسٹم کے اندر فالٹ ہے تو ہمیں سسٹم کو آفظر کر کے اس کو بات کر لیں چلیں آپ کپلیٹ کر لیں تو اگر میں بات کر لیں اچھے چلیں آپ ایسے ضرور بات نہیں کریں میں مجھے بریک لیتے ہیں ہم بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں جی ناظرین آج کے فیصلے پہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامباد ہائے کورٹ نے تصاب عدالت کی فیصلے کو موطل کر دیا سزائیں موطل کر دیئے دس چلائے کو ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودری صاحب کا انہوں نے اس سزاؤں کے حوالے سے اس وقت کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں ابھی آپ دیکھیں انہوں نے جو ان کو سزائیں دی ہیں فائب میں دی ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تو کوئی کرپشن کا کیس ہی نہیں ہے دوسرے پھر آپ سزا کیسے دے رہے ہو اور آپ اس میں دے رہے ہو کہ انہوں نے یہ پراپٹیز بنائی تو پھر آپ ایویڈنس بھی لے کر ہو کوئی ایک سنگل ورڈ نہیں ڈسکس کیا اب آپ میں نے پتہ ہے نا ون فورٹی ون سے آن ورڈ جیڈمنٹ باقی تو وہ بس ایسی ہے آپ کہہ رہے ہیں ایسی ہے لیکن فائف پہ کوئی سزا نہیں بند اگر آمدن سے زیادہ نہیں آپ ایویڈنس لے کر آئے ہمارے ہاں پاکستان میں بہت سی جیڈمنٹیں ہیں کہ اس طرح کا جو آپ نے آمدن کے اوپر وہ کرنا ہے پھر برڈن جو ہے نا پرسکوشن پر ہوتا ہے پرسکوشن ایک ایویڈنس نہیں لے کر آئی اگر آپ اس کو سارے اس جیڈمنٹ کو پڑھیں گے مفروضوں پر آپ کسی کو کیسے سزا دے سکتے دیکھیں پہلی چیز ہوئے کہ نیب کا جو قانون ہے وہ واضح ہے یہ پرسکوشن کا نہیں ہوتا ہے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ حقیقت میں یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں مگر یہ چیزیں بہتر کہا ہوں گی قانون کے دارک کے اندر ہوگی اسیبلی کے اندر اگر نیب کے اندر یہ چیز ہے جس وجہ سے ان کو ثابت کرنا تھا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ پروسکوشن آپ اگر میں آپ کے اوپر الزام لگاتا ہوں تو یہ ایک مطلب بڈ نیچرل ایک بات سمجھا جائے کہ مجھے آپ کو اگر آپ کو چور کہہ رہا ہوں تو آپ کو مجھے تو یہ اس کو قانون کو بھی اگر چینج کرنا ہے تو اسیبلی میں تک قانون چینج ماضی میں ان چیزوں کو فوکس نہیں کیا گیا آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفارم کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری کے بھی ریفارم کرنا چاہتے ہیں پروسکوشن کے بھی ریفارم کرنا چاہتے ہیں چلی ہم پوچھیں گے اپوزیشن آپ کا ساتھ دے گی اس لیے سارے جو پولیٹیشن ہیں ان کو تاون کر کے آگے ملک کی بہتری کے لیے چاہے بیریسٹر صاحب سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بیریسٹر صاحب دو باتیں پہلے ایک ابھی آپ نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ یہ نون ڈیگ والے کہہ رہے ہیں یہ سیاسی کیس تھا اور ایک الیکشن میں رگنگ کی کمپین تھی دیکھیں مجھے نہیں پاتا یہ کیس سیاسی تھا کہ نہیں اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ کانونی کیس تھا اور پوری نیکنیتی سے پرسکوشن ہوئی لیکن جب ادارہ اور یہ میں ہر دفعہ کہتا رہا ہوں وہ اوور انٹروجن کرتے ہیں مثلا ٹرائل کورٹ کا کام تھا اور آپ کی سپریم کورٹ اوپر سپروائزر جج بنا دیتی ہے اوپر تو پھر جب ایسے فیسٹ اوور ٹرن ہوں گے تو پھر انڈائرٹلی انگلی اٹھتی ہیں لوگوں کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا یہ جو ابھی موطلی میں بیعث کیا ہوئی وہ کہتے تھے کہ جب آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہو کہ یہ جو پرپرٹی ہے یہ اس کے نون سورسز آف انکم سے زیادہ ہے تو آپ پہلے نون سورسز آف انکم کی تو شہادت لے کیا ہو کہ اس کے ٹوٹرل اساسیں جائز ہیں کتنے پھر آپ بتاؤ گے کہ متاقبت رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے ان کی کوئی ایویڈنس نہیں آئی دوسری جو عزت ماب اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ کے جج صاحب تھے ان کا فیصلہ پڑھے وہ ایڈمیشن کہاں سے انفر کر رہے ہیں ایک بہت مشہور پرائیویٹ ٹی وی چینل کا رات آٹھ بجے پروگرام ہوتا ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی وہ اس پروگرام میں تو اس نے کہہ دیا تھا تو اب یہ قانون شہادت یا بدل دے آپ کے ٹی وی پروگرام جو ہیں ان کی شہادت مانی جائے گی مانی جائے گی اور پھر اس پر سزا بھی ہو جائے لیکن یہ جو سزائیں ہوئی ہیں بیرمان صاحب کیونکہ ہم نے دیکھا زدائی صاحب کا بھی کیس تھا اس جی اس کو ٹیکنا اور جو ریفرنسز تھے ان پہ اس میں بھی کہا گیا کہ پروسیکشن کچھ ثابت نہیں کر سکی اور ان کو پھر گیارہ سال بعد اس کیس میں بری بھی کیا گیا تو آپ کے سمجھتے ہیں کیا واقعی ہے تصاب کے قوانین اتنے کمزور ہیں اور حکومت اب آپ کو آفر کر رہی ہیں سب ملک بیٹھ کر دیکھیں 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 صاحب نے کہا کہ آپ پوزیشن تعاون کریں ایک سوال یہ دوسرے سوال کی طرح میں ہوں گا لیکن پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی اس جو تعاون پہ میں کچھ دو منٹ بات کرنا چاہتا ہوں ضرور دیکھیں جب الیکشن ایک منٹ کے لیے ہم ایک رکھتے ہیں کہ چلو عوام نے اس کو منتحب کیا لیکن آپ جس مقصد کیلئے آپ کہہ رہے کہ مجھے اوٹ دیا گیا ہے او مقصد کیا ہے او مقصد یہ ہے کہ غریب عوام کے زندگی میں ہوشالی لانا جیسے آپ نے دیورنگ دا کمپین آپ نے کہا تھا کہ اگر میں پرائم منسٹر بن گیا دوسرے دن میں اعلان کر کے پیٹرول کو ساٹھ روپے لے ہوں گا دیکھیں ایک کروڑ نوکریہ ہم پانچ سال دیتے ہیں ہم پچاس لاکھ گھر بنانے کے لیے پانچ سال دیتے ہیں لیکن جو وعدی کہتے کہ اگر میں پرائم منسٹر بن کے دوسری دن میں یہ اعلان کروں گا تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کریں لیکن اگر اگر تیز دنوں میں امران صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر ہے گدوں کے لاشوں کے عوام کی پی ٹی آئی کی بائیس کروڑ عوام کی تو عوام پوچھنا چاہتے کہ ازے پرائم منسٹر آپ روزانہ یو ٹرن لیں گے اور رمیش کمار صاحب جیسا بیچارہ آپ کو ڈیپینٹ کریں گے تو میرے خیال میں یہ بہت سی بڑی لسٹ لمبی ہوگا ضرور جواب دیں رومینہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس پر کہ اگر آپ بھی سمجھ دیں امران خان جوٹر لیتے ہیں جو بات کرتے ہیں اس کے برعکس فیصلے ہوتے ہیں کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا پہلے انہوں نے کہا میں سرکاری جہاز استعمال نہیں کروں گا میں ضرور چلے دوبارہ پوچھ لوں گی زرکاری جہاز استعمال نہیں کیا لیکن وہ باہر دورے پہ گئے ہیں تو جہاز تو لے کے گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے بچت بھی ہوگی تو کیا ایسے اعلانات نہیں کرنے شاہی ہیں پہلے کے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ چاہے وہ selected ہیں یا elected ہیں تو پرائیم نیسٹر پاکستان مطلب میں نے تو کہا یہ آپ کی جماعت بھی selected کہتے ہیں ہم لوگ تو سب وہی بات کہہ رہے ہیں میں نے تو کہا چاہے ہم کہے selected ہیں یا elected ہیں تو ملکہ ہی وزیراعظم اب آ گئے ہیں تو وزیراعظم ہی بن گئے ہیں کس کس بات کہ آپ یوٹن کو پکڑیں گے اپوزیشن نے تو ابھی تک کچھ کہا ہے نہیں اپوزیشن کو تو ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ آپ خود روز ایسا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں چاہے وہ کوئی جیسے اب ظلفی بخاری صاحب کا ایک نیا یوٹن آیا ہمارے آگے کہ کسی ڈپلوماتک جو ڈوال پاسپورٹ رکھنے والے ہیں ڈوال نیشنلیٹی والے ہیں ان کو کوئی کوئی عوضہ نہیں ملے گا وہ ملا پھر شیخ رشید صاحب نے تیزیوں میں کیا مطلب everywhere they are doing a mess پھر اگر ہم بجٹ کو دیکھیں تو آپ بجٹ کو اسد عمر صاحب کی اپنی ہی ٹویٹس ان کے آگے واپس آرہی ہیں جو انہوں نے گزشتہ کی تو آئی تنگ کہ پلیز یہ ملک ہے اس کو ملکی طرح چلائیں اعلانات سے اعلانات سے اور ایسی جو ہیں وہ policies پہ ناچھیں policies اعلانات سے نہیں پڑتی practically کچھ کرنا پڑ ایک ہوتا ہے desirable ایک ہوتا ہے doable خان صاحب کی خواہش ضرور ہے کہ میں internationally جو ہے وہ جہاں دنیا میں جاتا ہوں وہاں پہ ایسا میں system لے کے آؤں مگر جب آدمی کرسی کو پر آتا ہے تو will ہوتی ہے مگر اس will کو implement کرنے کے لیے تھوڑا time اور حالات اور چیزوں کو دیکھنا there is a way there is a way تو پھر راستہ تو بن جاتا ہے تو راستہ بن جاتا ہے اس کے لیے time چاہیے نیک نیتی آدمی کی ہوتی ہے اس وقت جو جیسے budget کی بات کی گئی آج budget PTI کا budget نہیں یہ پاکستان کا budget ہے کیونکہ پاکستان جس جگہ پہ جس جگہ پہ آج جو کھڑا ہے 30,000 ارب کرزوں کے ساتھ ہمیں آپ کی اگر ایک لاکھ روپے تنکھا ہے تو آپ کو ایک لاکھ کے اندر 80,000 آپ کو خرچا کرنا ہے 20,000 آپ کو بچا کے ملک کا قضا ہوتا تھا ماضی میں یہ نہیں ہوتا تھا ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ ایک لاکھ روپے تنکھا ہے 20,000 پر اور پڑھو کسی ملک سے لو چلے یہ تو ہو گیا میں چھوٹا سکھ زمنی سوال عمران خان کہتے تھے کہ ہم سارے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے کل نون فائلرز کے بارے میں کہا گیا وہ گھر بھی خرید سکتے وہ گاڑیاں بھی خرید سکتے ایسا کیوں کہا ایسا یہ عمران خان کی پولیسی نہیں ہے یہ عصد عمر کا اعلان ہے پہلی چیز یہ کہ دنیا کے اندر ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو لایا جاتا ہے اس کو ایسے چھوڑ نہیں دی جاتی ہے مگر ایک سال کے لیے ہم نے نون فائلر کو بھی کیوں کہا اس وجہ کے پاکستان کے اندر اس وقت بھی جو ہے یہاں پہ انسینٹیو موجود ہے لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اگر گاڑی لیتے ہیں پراپٹی لیتے ہیں تو ٹیکس اس کو نان فائلر کو ڈبل دینا پڑے گا مگر کسی طریقے سے ایک منی سرکیولیشن بڑے گی اس وجہ سے منی سرکیولیشن منی سرکیولیشن کی وجہ سے یہ انسینٹیو جو ابھی دیا ہے پھر وہ اس کو یو ٹرن کہتے ہیں کہ آپ بات کچھ کرتے ہیں آپ اگر دو ہزار انیس کی جو بجیٹ ہوگی وہ ہوگی پی ٹی آئی کی بجیٹ جب ہم ٹریک کے اوپر چڑھ جائیں گے جب تک ہم جو کرائیسز ہیں اس کام اس پر فائدہ ہوگا وہ کہہ لیے اس سے فائدہ ہوگا ہزانے بھی زیادہ پیسہ جائے گا بیرامان صاحب دیکھے آسما میری بات سنیں ڈاکٹر صاحب واقعی جب یہ نواز گروپ میں تھے تو بھی اچھا بول رہے تھے ابھی بھی اللہ کا شکر ہے اچھا بولتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں دورین دیکھ ایلیکشن کمپین اس نے کہا تھا کہ میرے پاس میرے ساتھ ایسی ٹیم ہے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ تو ایسے پرائم منسٹر بننے کے دوسرے دن ایمپلیمنٹیشن کے لئے کہہ رہا تھا کل میں ٹی وی پہ عوام سے متے انٹریویو لے رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ امران صاحب نے بیس سال حکومت کہی اور عوام اتنے متنفر ہو چکے ہیں تیس دن کی حکومت تیس دن میں آپ لگ رہے کہ عوام کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے لئے اس کو اٹھ دیا تھا چلی ہم ضرور اس پر بات کرتے ہیں رومینہ بھی کچھ کہنا چاہیے ایک بریک پہ چلتے ہیں چھوٹے سے باتیں اور بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہو رہی ہے آج کے فیصلے کے حوالے سے لیکن بات پھر گھوم پھر کے کچھ گورننس پہ چلی جاتی ہے پی ٹی آئی پہ تنقید ہوتی ہے کچھ یو ٹرن کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن قانونی آئینی سوالات ہم ضرور اٹھا رہے ہیں بیریسٹر مسرو شاہ صاحب یہ جانا چاہیں گے کیونکہ آج کے فیصلے کے بعد سزائیں تو موطل ہو گئیں کونوکشن برقرار ہے کیا میاں نواز شریف مریم نواز جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں سیاسی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں وہ الیکشن میں حصہ تو نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی کونوکشن تو برقرار ہے لیکن نیچرلی جلسہ اٹینڈ کرنے سے ان کو نہیں رکا جا سکتا سیاسی سرگرمیاں وہ ضرور کر سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی تو کونوکشن کے بارے میں آپ جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے پھر کونوکشن کے لیے الگ سے اپیلیں جائیں گی کیونکہ یہ اپیلیں تو صرف سزا موطلی کے حوالے سے انہوں نے دائر کی نہیں نہیں دیکھیں جب سزا ہو گئی تو نیب قانون کے مطابق وہ دس دن کے اندر اپیلیں فائل کرنے کا ٹائم ہوتے ہیں جو انہوں نے اپیلیں فائل کی اب وہ اپیل پر نوٹس اش ہوا اور اپیل کے ساتھ بھی ایک زمنی درخواست دی گئی یہ جو آج فیصلہ ہے وہ زمنی درخواست کے اوپر ہوا ہے مین اپیل تو پینڈنگ ہے اب زمنی درخواست علا ہو گئی اب جب بھی ٹائم لگے جو وہ اپنے ٹائم پر اپیل آئیں گی بھیرنگ کے لیے تو اس کے اوپر پھر ڈیٹیل آرگومنٹس ہوں گے تو آپ کو لگ کیا رہا ہے سپریم کورٹ میں اب ظاہری بات ہے نیب اپیل میں چلا گیا ہے تو وہاں سے کیا ہوگا کیا پروسیکیوشن اگر یہی رہتی ہے یہی دلائل وہاں بھی پیش کیے جاتے ہیں تو وہاں سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے نہیں دیکھیں اب یہ اس میں سوالات تو ہیں لیگل سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نیب آرڈیننس کے انڈر جو چار سو چھبیس سیکشن ایسی ایر پی سی کا جس کے طے کے سزاب موطل کی گئی ہے نیب آرڈیننس سپیسیفکر ہی بار کرتا ہے وہ وہ کہتا ہے کہ بیل فور نائیٹی سیوین اور چار سو چھبیس اس پہ اپلائی نہیں کرے گا نیب کی پروسیڈنگ پہ لیکن اسوال دیار والی کیس پہ سپریم کورٹ نے ہولٹ کی ہے یہ اکنے فنڈمنٹل ایشوز ہیں یومن رائٹس کے کہ اس کو لاو بھی چاہے تو وہ سرکمونٹ نہیں کر سکتا ایک قانونی نکتہ ہے وہ ضرور اٹھائیں گے کہ کورٹ کے پاس اختیار نہیں تھا دوسرا نکتہ جو ہے وہ یہ اٹھا سکتے ہیں آلدھو سیکشن فور ٹویٹی سکس میں لکھا نہیں ہے لیکن ایک نظیریں موجود ہیں کہ تین سال سے کم اگر سزا ہو تو کورٹ اس کو بہتل کر دیتی ہے تین سال سے زیادہ میں اتنی نظیریں موجود نہیں ہیں اور اس کو نہیں کیا جاتا لیکن وہ انریٹل رول ہے کورٹ نے نیا ہے پریسیڈنٹ بنا دیا ہے یہی مجھے دو پوائنٹس لگتے ہیں جن کے اوپر وہ جائیں گے اوپر اب وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے کہ دو قانونی ایشوز کے اوپر کیا رولنگ دیتے ہیں اور اس کی کیا انٹرپیٹیشن دیتے ہیں کیا انٹرپیٹیشن مزید سامنے آتی ہے تو آپ کو لگ رہے وقتی ریلیف ملا ہے آپ کو کچھ بہت بڑا ریلیف دیکھیں اس کی اوپر ریلیف کا یہ نا کہ یا تو یہ سرسری دس منٹ کی بحث سن کے اسی دن جس دن اپیل فائل ہوتی ہے فیصلہ کر دیتے تو وقتی تھا لیکن یہ بڑی ایویڈنس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اور یہی ارگومنٹس ہیں یہی ایویڈنس ہیں یہی فیصلہ ہے اور ان کو فیصلے میں گیپ نظر آئے تو انہوں نے معتل کیا تو آپ کو لگ رہا ہے مجھے لگتا یہ رومینہ آپ کو لگ رہا ہے میاں نواز شریف میں ایک بڑے ڈیفرنٹ نواز شریف آپ بن کے نکلے ہیں اس جیل سے اور مریم نواز کیا وہ ایک سخت گیر قسم کے اگریسیو موڈ میں سامنے آئیں گے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے مسرور صاحب نے کہا کہ بہت ڈیٹیل طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کو سنا گیا ہے سمجھا گیا اور یہ نہیں ہوا کہ بات ہوئی اور فٹا فٹ فیصلہ کیا گیا ہم نے دیکھا کہ ایک ایک سوال کو جو ہے ایک ایک جو question nap کی طرف سے آیا یا ایک ایک allegation جو لگا اس کے اوپر انہوں نے question کیا آپس میں question answers کے session ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہائی کورٹ نے جس طرح سے اترال منہ صاحب نے properly اس کو look after کر کے فیصلہ دیا ہے تو یہی gaps وہی چیزیں وہی سب کچھ ہوگا تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ وقتی ریلیف ہے definitely اس فیصلے کا بائی ہوگ اور بائی کروگ فیصلے کا impact بہت گہرا ہے اور دوسرا اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹی سی بات ضرور کیونکہ وہ گزشتہ جو بات دیں ان میں میں ایک چھوٹا سا response کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ سو دن میں سے تیس گزر گئے باقی رہ گئے ستر دوسری بات tax net کی circle کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسمام میں سے ہر کوئی جو ہے وہ بہت سارے hidden taxes ویسے بھی ہم پے کر رہے ہوئے ہیں اس طرح سے track پہ government اور government جانتی تھی آپ امران خان دو سال کی بات کہتے ہیں سینیٹر صاحب تو بائی سال سے سیاست نہیں ہے نہیں نہیں دو سال کی بات سو دن تو چلے چلے گئے سائٹ پہ ہوگئے آپ کہتے ہیں وہ مجھے دو سال کم از کم دے دیں تو ابھی یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں آج خوشی شاہ صاحب کو ہم نے سناؤنے ہیں کہا کہ سعودی عرب کے جو دورے پہ گئے ہیں شروع میں بھیق نہیں مانگنی چاہیے جب امران صاحب الیکشن کے لئے آ رہے تھے پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیز کا یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ اپنے ایک منفیسٹو اپنے ایک پرگرام اپنے ایک منشور عوام کو دیتے ہیں اور پھر جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس پرگرام اور منشور پر جیسے دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپس پارٹی کا اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملکی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لیجسلیشن کیے ہیں اور جناب آسی پلے ذرداری صاحب کو کسی نے نہیں کہا تاپ اپنی طاقت پارلیمان کو دے دے اس نے خود کہا کہ یہ آپ کا حق ہے اس لئے کہ عوام کو جواب دے آپ لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ امران صاحب اگر دیورنگ الیکشن اپنا منفیسٹو اپنا پروگرام اپنا منشور دیتے کہ بھائی پانچ سال میں میں عوام کے لیے کرنا چاہتا ہوں یہ اپنا منشور نہیں تھا دیکھیں میری بات سنیں اس نے کہا تھا کہ میں سو دن دے رہا ہوں تو کس نے کہا تھا اب یہ وہ مانگ رہے دو سال دو سال کے بعد اور پانچ سال اور پانچ سال کے بعد وہ کہیں گے کہ بھائی جیسے پی ٹی آئی نے پانچ سال خیبر پختنخواہ میں کرنے کے بعد بیڑا گھرک کیا خیبر پختنخواہ کا سار بیڑا مرک نہیں ہوا وہاں سے دبت مینڈیٹ سے آیا ایک من مجھے دے ایک من مجھے دے وہ دیا گیا ہے لیا نہیں دیا گیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ اور پوٹیج ریکارٹ پہ ہے کہ میں ستائیس کلومیٹر میٹرو کتنے کے بنا دوں گا آج ستائیس کلومیٹر ستر آر روپے تک پہنچ گیا لیکن ابھی بھی گھنڈ رات ہے پشاور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں چلتے ایسی باتیں عوام سے معافی مانگیں اور بلاوالپٹر زرداری کا اس پیچ سامنے رکھیں کہ ابھی آپ پرائم منیسٹر ہیں سب کا پرائم منیسٹر ہے آجائیں اور آپ کی خدمت کریں معافی مانگیں گے وہ کہہ رہے پہلی چیز تو یہ کہ منیفیسٹو ہر پارٹی کا وقعہ الیکشن سے پہلے اور ہر پارٹی کا الیکشن سے پہلے ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہے پیپلز پارٹی کا ہر پارٹی نے منیفیسٹو دیا ایمپلیمنٹیشن کے حوالے سے اگر دوہزار آٹھ کی الیکشن دیکھیں دوہزار تیرہ کی دیکھیں ابھی دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے جتنے بھی جو حکمران آئے ہیں جو اس منیفیسٹو کی بات کرتے ہیں کبھی بھی کسی نے اپنا منیفیسٹو ایمپلیمنٹ نہیں کیا مگر آج بھی ہم میں یہ سمجھتا ہوں اگر خان صاحب مانیفیسٹو کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے اگر کرٹی سائز کیا جاتا ہے چاہے آپ پوزیشن پارٹیز کی طرف سے چاہے جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے اس کو کرٹی سیزم کو ویلکم کرنے سے ہم اپنے اندر اصلاح لے کے آئیں گے اگر ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے اگر ہمیں ماضی کی گورنمنٹ کی طرح ماضی نہیں بننا ہے تو ہمیں یہ تبدیل ہلانی پڑے گی دوسری بات کی ٹیکس پیر کی دیکھیں ٹیکس پیر جو ہے وہ سسٹم ابھی بھی جو ہے بینیفیٹس آپ پیسوں کے اوپر جو نان ٹیکس فائلر ہوگا 0.6% کیش ویترال کے اوپر وہ ٹیکس دے گا تو ٹیکس پیر کو آج بھی پروموٹ کیا گیا ہے اس کو ڈسگرین نہیں کیا گیا ہے تو یہ کہنا کہ ٹیکس پیر نہیں آئیں گے ٹیکس پیر بڑھیں گے مگر اس وقت دیکھیں آپ تو نان ٹیکس پیر گھر بھی گھری سکتا ہے ٹیکس پیر کی بات کی تھی ٹیکس پیر کی بات کی تھی ٹیکس نیٹ بلکل بڑھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو انڈیا میں لرندر موڈی نے جو وہاں پہ مارڈل لیا اور ایک ایک گھر میں جا کے جو آگے وہ لوگوں کو ٹیکس فائلر کے طور پر مرجسٹر کیا یہ سسٹم آیا یہ سسٹم کی پاکستان آپ لیکن شروع میں آپ ان کو چھوٹ دے دیں تو پاکستان میں آپ نے موڈی کا نام لیا آپ کے پی ایم صاحب تو موڈی کو لیڈر ہی نہیں مانتے اس کو تو سیاسی میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر دوستی لیو دکٹر رمیشہ آپ کے فیور کی کوئی بات کرنا چاہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمران خان نے خواب خیبر پختنخواب میں دکھائے تھے پانچ سال میں کہ باہر سے ٹورسٹ آئے گا لوکریوں کے لیے لوگ آئیں گے تین سو پچاس ڈیم بنیں گے چلیں وہ چھوڑیں یہ بات بھی کہ پانچ سو کتنے کروڑ نوکری ہیں اور کتنے لاکھ گھر بنیں گے وہ بھی پانچ سال بعد عمران خان سے پوچھیں گے مجھے بتائیں کہ عزمان بزدار کو یہ بتانا کہ ڈی پیو پاک پتن ان کے کوئی سوسترالیوں کے کہنے پر آپ نے نہیں ٹرانسور کرنا کوئی چھے مہینے کا کورس کی ضرورت ہے اس کو یہ کرنے کے لیے یہ بات کرنے کے لیے آپ نے سرکاری خرچے پر عمرے پر چلے گئے آپ سرکاری جہاز لے کے چلے گئے تو اس کے لیے آپ کو کوئی جدہ فلائٹ جاتی ہے جدہ فلائٹ جاتی ہے کابل بھی جاتا ہے جہاں 11 بچہ 40 من ٹپی اے کی جہاز جاری تھی شاہمود قریشی جہاز لے کے چلے گئے آج بھی ان چیزوں کے اوپر یہ جو مینڈٹ ملا ہے پی ٹی آئی کو وہ نئے پاکستان کے نارے کے اوپر ملا ہے اگر ہمارے کول اور فیل میں فرق ہے ان چیزوں کے اوپر آپ کی تنقید باہت ہے آپ کی تنقید کو ہم ویلکم کریں گے اور اس کے اندر اصلاح لے کریں گے کیونکہ یہ ہمارے وائدے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبانے چاہیے اسی پر بات کریں آپ کرنی چاہیے ویلکم کرنا چاہیے لیکن جو آپ نے باتیں کی ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یاد کراتے رہیں گے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں حکومت کا یہ کہنا ہے جو دعوے وعدے کیے گئے ہیں ضرور ان کو پورا کیا جائے گا اور آپ ساتھ ساتھ ویلکم کریں اوپوزیشنے لیکن وہ تو آپ کو یاد کراتے رہیں گے جو آپ نے باتیں کی ہے رمینا آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ جی میں بڑی مجھے خوشی ہوئی بھائی کی بات یہ سن کے کہ جب انسان کرسی پر بیٹھتا ہے تو انہوں نے شروع میں ایک بات کی کہ مشکل ہو جاتا ہے تو چلیں یہ بات سمجھ سے آئی بڑی دیر ہوئی میرے بات آتے آتے لیکن چلیں آگئی ابھی تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تیس دن ہوئے آگیا گے دیکھیں کہ مشکلیں کس طرح آتی ہیں کس کس طرح سے آپ کو چیزوں کو manage کرنا پڑتا ہے دوسری بات governance administration کا جو role ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے سمجھنے کی including capacity building of the new CM of Punjab بہت زیادہ ضرورت ہے اسماع ان کو دوسری بات انہوں نے بات کی تھی manifesto کی تو میں بتاتی چلوں کہ definitely people's party کا یہ بتا سکتے میں تو اپنا بتا سکتی ہوں کہ PMLN نے اپنے manifesto میں جو باتیں کی ان میں بہت حد تک چیزوں کو ہم نے complete کیا اور those all things are on record اور آج اگر کوئی اس چیز کا credit لینا چاہتا ہے کہ ہم نے damn کی بات کی وہ chief justice نے جو بات کی میں اس کی اوپر بات نہیں کہہ رہی لیکن پاکستان پہ ہماری جو گزشتہ حکومت ہے جو قائلہ اغام کی پاکستان کی ہے آپ نے بڑی زبردست طریقے سے آپ نے بھی تمام کی مجھے عثمان بزدار کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ان کو بھی training دینی پڑے گی اور اس طرح کے معاملات میں اگر وہ دخل اندازی کرتے ہیں یہ governance کی بات ہو رہی ہیں مسرور صاحب نے جو کچھ کہا کل ٹاکشو پہ ذلپی بہاری بہاری صاحب کا ان کو پوائنٹ کر رہے ہیں امران صاحب تمام دوست اور وہ دوستیوں کے کو نباہ کے ان کو عہدے دے رہے ہیں ان کو ایڈوائزرشپ دے رہے ہیں تو یہ پاکستان ایک سٹیٹ ہے اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں یہ نئے پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں نئے پاکستان کس کے ہاتھوں سے شہرشید سے لے کے تمام جتنی بھی منسٹر مشرب کے ساتھ تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی نئے پاکستان کی بنیاد ان لوگوں کے ہاتھوں سے کیوں رکھنا چاہتے جب الیکشن کے دوران ازاد کنڈیڈیٹس کو ضمیر پیروش کہا تھا پرز الہی کو ڈاکو کہا تھا ان کو کراچی کے خاتل کہا تھا یہ غلط ہے کہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھنا چاہتے لیکن اس پاکستان کی مزید مرکے لے نئے پاکستان میں یہ سب کچھ چلے گا ابھی وہ جو کہنے ہیں اپنے دوستوں کو آن چودری ہو گئے ظلفی بخاری ہو گئے انیل مصررت ہو گئے بہت سارے دوستیں سب کو ابلائز کیا جا رہا ہے سب کو ظاہری بات ہے میرٹ یہ ہے کہ آج دوستی کونے بارے دوستی کریں ہمارے دوست رمیش بھائی اتنے قابل ہیں اتنے اچھے آرٹیکلز کیا یہ دوست نہیں ان کو بھی بنا دے منسٹر تو بات بھی ہے کابل بندے کو رکھیں لیکن ان کے پاس مرخل میں اتنا پیسہ شاید نہیں ہے یا اس قسم کی دوستی نہیں نبھا سکتے اگر آپ پرانے مزدوروں سے پرانے مزدوروں سے نیا پاکستان نہیں بنے گا یہ نظریاتی لوگ جن کے ساتھ لے کے چلے تھے ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے کہ جسٹس وجیہ کدھر ہیں آج آج تو ان کے ساتھ علیم خان نظر آ رہا ہے آج پرویز الہی نظر آ رہا ہے مسرور جو بات کریں میں سمیچتا ہوں رائٹ پرسن اٹ رائٹ پلیس کا سلوگن تھا کہ رائٹ ڈیسیشن رائٹ ٹائم پر زلفی بخاری رائٹ پرسن ہے دول نیشنل کہا جا ہے اور اس سلوگن سے اگر ہم ہاتے گے سپریم کو دسکالیفائے کر چکی ہے اس پیش مجھے یاد ہے شجاعت عظیم صاحب کو شجاعت عظیم صاحب کو شجاعت عظیم صاحب کو شجاعت عظیم کی بنیاد اور نیپ کا کیس بھی ہے مران خانتہ تکتہ نوازشیو ریزائن کرتے میں نیپ کی نوازل کریں آپ جب اس کی اوپر نیپ کا کیس کر رہا ہے اس کو آپ اپوائنٹمنٹ دے رہے ہیں میں نوازل کرتے ہیں میں نوازل کرتے ہیں پارٹی کا فوکل پرسن تھا شجاعت عظیم کی جو اپوائنٹمنٹ تھی غلط تھی میں نے میاں صاحب کو بھی کہا تھا میں نے کہا کہا کہاں زلفی بخاری پر میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا سلوگن یہ نہیں ہے اور یہ چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر کرٹیسزم ہوگا تو یہ پی ٹی آئی کا سلوگن نہیں تھا میں غلط کو غلط کہتا ہوں میں غلط کو غلط کہتا ہوں میں نے دو شدہت عظیم کی اپوائنٹمنٹ تھی میں پی ایم ایل این کے آپ کے پروگرام میں میں بتا کر گیا تھا یہ جو نئی ملاک ہو گئے یہ آن چودری ہو گئے یہ ظلفی بخاری ہو گئے ایسے پاک بندہ پی ایش ڈیوں کو ڈگری دے گا چانسلر کی ایسیت میں سے دیکھیں نئی ملک پارٹی کا آساسہ ہے نئی ملک کو درانی صاحب کو پارٹی کا حدہ لیے مگر ڈیوں نیشنل کے لیے بلکل پہلے بھی ہمارا تھا اور میں سمجھتا ہوں چلیں ظلفی بخاری پہ بتا آسماء اٹلیس کے ڈاکٹر صاحب کو اللہ عزت دے کہ اس نے عمران صاحب کے اس فیصلے کو کنڈیم کیا ظلفی بہاری صاحب کے پورت آپ زبردستی اپنے الفاظوں کے بھو میں میں نے آپ کو سمپل میں بتایا کہ میں جب پی ایم ای لین میں تھا شجاعت عظیم کی اپوائنمنٹ تھی آپ نے اس کو غلط کہا کہ دیو نیشنلٹی کی آج یار آپ سنو میں نہیں بات کرتا میں جب ایک مردمہ بول رہا ہوں کہ غلط چیز کو گلت چیز کو شجاعت عظیم کو گلت ہے جب ایک مرتبہ دو سال پہلے شجاعت عظیم کے لیے میں کہتا تھا گلت ہے تو میں پی ایم ای لین میں تھا آج میں پی ٹی آئی میں آج اگر یہ چیز ہوگی تو میں گلت کروں گا میں اس چیز کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ بھئی پینٹسپل ہی آج مجھے میرا ضمیر میرے پاس ہے میرا کام یہ نہیں ہے میں جو ہماری پارٹی کی صحیح چیزیں ہوں گی جو گلت چیزیں ہوں گی کیونکہ ہم نئے پاکستان کی نعرے کے اوپر آئے ہیں ہم کوئی فیورٹیزم کے نعرے کے اوپر نہیں آئے ہیں پیک کینچوز کے اوپر نہیں آئے ہیں سینیٹر صاحب رومینہ آپ کے شکریہ ہے دوکس اب تمام ایمانوں کے شکریہ ہے اس نوٹ کے ساتھ کے نئے پاکستان کے جو وعدے کیے جا رہے ہیں یا کیے گئے ہیں ضرور پی ٹی آئی ان کو پورا کرے گی اور آج کے فیصلے پر بھی آپ نے گفتگو سنی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ٹویٹر پہ آس میں اس شودری پہ فالو کر سکتے ہیں فیڈبیک کا انتظار رہے گا اجازت دیجئے گا الحافظ